حکیم عثمان غنی کثاری ایڈی شفاقانہ مذبا چوک ایم ایس کے میلز گلبرگاہ نے اپنی والدہ محترمہ کے نام سے ہڑگل روڈ قصبہ ساولگی بھی تعلقہ و زلہ گلبرگاہ میں مسجد تعمیر کروا رہے ہیں انہوں نے اس مقام پر ایک لیوٹ دالتے ہوئے اس میں خاجہ بندہ نواز کالونی آباد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے مسجد آمینہ کے نام سے تعمیر کی جانے والی مسجد کے سنگے بنیاد کی تقریب نہایت عظیم الشان پیمانے پر منعقد ہوئی استاد صاحب عبدالعزاق عبدالرحیم عبدالعوف محمد سلیم جنیدی محمد جمیل فارسٹ ڈیپارٹمنٹ توصیف مولانا عبدالسلیم شیخ محمد مقبول خان شابدی صاحب فیروز بھائی فوٹوگرافر موئین خان انجنئر عبداللہ بیلیف فیاض باغبان نعیم محبوب یعنی کے آر ٹی سی اقبال بھائی پٹیل صاحب محمد غوث اور دیگر کئی اصحاب نے تقریب سنگے بنیاد مسجد آمینہ میں شرکت کی حکیم اسمان غنی کھتاری نے مہمانان و مدوین کا استقبال کیا ان کی گل پوشی اور شال پوشی کی ہمارے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے جتنے بھی امبیاء کرام ہوتے تھے جہاں مسجد خاص ہوتی تھی وہی نماز عدا کی جاتی پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ آپ سفر میں ہیں خیت میں کام کرنا ہے نماز کرنا یہ کس کی سنت ہے نبی اباک علیہ السلام کی سنت ہے جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تھی پھر چھوٹی پڑ گئی اور پھر ایک موقع آیا کہ اسے دوسی کرنے کے لئے اور مبارک بار دیتا ہوں کہ دل کی امیر غیرائیوں سے کہ آمینہ مسجد کی تعمیر ان کی دلی تمنا تھی اللہ نے ان کو عظیم احسان فرمایا دنیا میں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہیں یہاں پر موجود مگر اللہ رب العزت نے صرف عثمان غنی صاحب کو یہ دین کا کام کرنے کے لئے چن کر ان کو کھینچ لیا ہے یہاں پر عثمان غنی صاحب کی جو آنسو سے اللہ تعالیٰ چپوری کر آیا ہے ان کے والدہ کے نام سے جو آمینہ مسجد بہت زمانے سے ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مدرسہ خانخواہ اور اسکل دونوں جو ہے آپ آج اس کی خوشی میں آپ تمام سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ عثمان غنی صاحب کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمت دے آخد دے اور آپ لوگوں کا ساتھ دے جو بھی حاضر میں ہیں وہ بہت ہی لکھی ہیں بہت ہی لکھی بہت ہی خوش نصیب ہے کہ اللہ کا گھر تعمیر ہونے جا رہا ہے اور ہم سب کو یہ سعادت ملی مسجد کی سنگ بنیاد میں ایک ماں کے نام سے مسجد آمینہ بلکر جو تعمیر کی شکل اختیار کرے گی اس محفل میں جو نام سب لوگ شریک ہوئے میں بہت بڑا شکر گزار ہوں تمام کائنات کا بادشاہ جو اللہ ہے اس کا جس نے ساری کائنات بنائی اور مجھے اس لائق بنایا کہ میں انسان میں پیدا ہوا اور نبی کی امت ہی ہوا اور میں بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ میرے ماباپ کے گھر میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو میں بہت 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 نصیب بالا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمام بزوان دین کی دعاوں سے اور اچھا کام مجھ سے رب تعالیٰ لے لیں میں یہ دعا کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں آج میری والدہ کا نام آمینہ ہے ان کے نام پر مزدت آمینہ رکھا اور میں آج سنگے بنیاد ہو گئی اور اللہ کا اتنا بڑا احسان مجھ پر رہا کہ تمام لوگ یہاں پر حاضری رہے اور میرے دلی تمنہ تھی کہ آج کے دن جو میری والدہ کے نام پر سنگے بنیاد رکھی جاتی ہے اس کے اندر تمام بزوان دین اللہ والے میرے پیرو مرشید کی دعا میرے استادوں کی دعا میرے اللہ والوں کی دعا خصوصی میرے ماباپ کی دعا ہے اور جو مریض اچھے ہوئے ان کی بھی دعا ہے کہ آج یہ کام مکمل ہوا اور میں تمام لوگوں سے یہ گجارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی جو مسجد ہے جو اللہ کا گھر ہے جتنا ہو سکے آپ لوگ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جس سے چاہے اس سے کام لیتا اور میں اس سرزمین پر رب تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا میں اللہ کا بڑا شکر گزاروں